بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہ پانچ سال کے لیے جو لوگ منتخب ہو کر آئے تھے جنہیں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ہماری تقدیر کے حوالے سے ہماری بہتری کے حوالے سے اس ملک کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہمارے بحاف پہ جا کے وہاں قوانین بنائیں گے وہاں معاملات کی بہتری کریں گے وہاں جو سکم رہ گئے ہیں ان کو دور کریں گے جو آئینی ترامین چاہیے وہ کریں گے تاکہ پاکستان کی سربلندی ہو استحکام ہو مسائل کم ہو وسائل زیادہ ہو اور دنیا عالم میں ہماری نیک نامی ہو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنائی اس پہ یقیناً الزامات لگائے جاتے ہیں کہ کیوں کر آئے ہینڈلرز کون تھے کیوں کر لائے لیکن وہ پونے چار سال ہم نے جو دیکھا اسی پارلیمنٹ میں اور اسی قومی اسمبلی میں ہم بھی یہاں بیٹھا کرتے تھے اور یہاں چھوڑیں گے نہیں پکڑ لیں گے چور ہیں لٹیرے ہیں ڈاکو ہیں تبدیلی آئے گی ریاست مدینہ بنے گی پوری دنیا سے لوگ پاسپورٹ لے کے پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہوگی اور لائن بنا کے لوگ پاکستان آئیں گے یہ ہم نے تقاریر یہاں پہ بھی سنی اور یہاں پورے پاکستان میں بھی سنی بلکہ بیرون ملک جا کے اے سی بھی اتروا دوں گا یہ بھی ہم نے سنا پونے چار سال میں کیا ہوا پھر ایک وقت وہ آیا کہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے خودکشی کر لی جائے اور میں خودکشی کر لوں گا لیکن پھر خودکشی نہیں ہوئی اور پھر ای ایم ایف اس کی طرف گئے پھر جب پیکج پیکج ملا جب پیکج ملا تو اس کے بعد کہا گیا بڑی خوش خبری ہے امریکہ گئے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے واپسی پہ کہا ورلڈ کپ لے کے آ رہا ہوں ایک اور یہ سارا کچھ ہم نے سنا سارا کچھ دیکھا پھر کیا ہوا سوا سال پہلے جب پہلی دفعہ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے کسی وزیراعظم کے خلاف اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم نے سنا سائفر لہر آیا گیا ایمپورٹڈ حکومت کی باتیں کی گئیں اور ابراعرالہ کبھی نچاتا رہا ہمیں کہ ایمپورٹڈ حکومت نامنظور وہ سارے بیانات وہ سارے دعوے دھڑام سے گر گئے جب یہ کہہ دیا آلی مرتبت نے کہ سائفر تو تھا ہی نہیں میں نے تو اہمی خالی کاغذ ہی لہر آیا تھا اس سب کچھ ہم نے دیکھا لیکن آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان منتخب آرکین سے اور جو جنرلسٹ ملیں گے ان سے بھی اور جو سینٹر ملیں گ کہ قومی اسمبلی کا پانچ سالہ جو کردار تھا وہ کیسا تھا اور سینٹر کا بھی پوچھی لیں گے اور پھر اگر اہل صحافت ہمیں ملے تو ان سے بھی یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے کیسے دیکھا قومی اسمبلی اور سینٹر کو یہ آوازیں آتی ہیں جب منتخب آرکین اور منسٹرز کی ڈرائیورز کو بلائی جاتا ہے تو پھر لاؤڈ سپیکر پہ کہا جاتا ہے فلاقی گاڑی فلاقی گیڈ نمبر پہ وہ سارے کہتے ہیں تو یہی آپ نے آوازیں سنی ہیں یہ بھی زندگی کا حصہ ہے ہم چلیں گے اندر قومی اسمبلی میں اور وہاں جا کے جاننے کی کوشش کریں گے کارکردگی کیا رہی آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیے جی ناظرین رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر محمد افضل ڈھانڈلا اور ان سے بھی یہی پوچھتے ہیں سوال ہمارا آج یہ کی ہے کہ پانچ سال میں کیا کھویا کیا پایا اور پونے چار سال جہاں یہ رہے پھر سوا سال وہ چلے گئے یہ بھی یہاں ہیں کیا چیز لے کے دوبارہ عوام میں جائیں گے انہوں نے کیا کیا ہے عوام کے لیے بات تو یہ ہے جی کہ بلکہ میں شروع تو ایک شعر سے کروں گا کہ نہ حق ہم مجبوروں پہ یہ تحمد ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو بس بدنام کیا میرا دس سال ہوئے پچھلے ٹینور بھی میں نے گزارا پھر یہ گزارا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہاؤس میں جو باتیں ہوتی ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا یہ کوئی اور ہی سینٹرز ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں چاہے وہ پارٹی لیڈرز ہیں ایک تو پارٹیوں کے اندر ایسے قوانین پاس کر دیئے گئے ہیں کہ پارٹی لیڈرز کی بادشاہت قیم ہے ہر سال سب ہر جگہ یہی حال ہے اور میں کہتا ہوں کہ بطور جمہوریت کے جمہوری اداروں کے کمزور ہونا اس میں سیاستدانوں کا زیادہ عمل دخل ہے اگر آپ غیر سیاسی کوتوں کو سارے سیاسی نو کہہ دیں بیٹھ کے آپس میں فیصلے کریں تو غیر سیاسی کوتیں کیوں آئیں گی جب پھر لوگ اسٹیبلشمنٹ پہ اعتراض کرتے ہیں میں نہیں کرتا میں اس لیے نہیں کرتا آپ کے اگر یہاں زیادہ بارش بھی ہو جاتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں ہمیں کندے پہ بٹھا کے ذرا سڑک پار کروائیں اتنا بھی آپ خود نہیں کر سکتے جب تو پھر کیوں وہ لوگ صحیح بے اخیار نہیں ہوں گے جو سب کچھ یہاں کرتے ہیں ہم نے کوئی ادارہ ستر سال میں سیویل سیویل میں ایسا ادارہ نہیں بنایا کوئی جس کی ہم مثال دے سکے ہیں کہ ادارہ ہم نے قیم کیا ہے اور یہ ادارہ ہے اور یہاں آپ گھر بیٹھے اس کو کچھ دیکھیں گے گھر بیٹھے آپ کے جو خواب تبدیلی یہ سب کچھ دل ٹوٹا نہیں دل ٹوٹا دل اتنا ٹوٹا ہے جس کی انتہا نہیں اب تو مایوسی ہے اور جو بندہ تھوڑا سا ذہن رکھتا ہے تھوڑا سا سوچتا ہے وہ پاگل ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے جب ملکی حالات دیکھتا ہے جب اب میں پی ایسی میں بیٹھ ہوں وہاں جب کرپشن کے حالات دیں گے کیا ہے یہاں تو لوٹ لگی ہوئی ہے کہیں پہ وہ لوٹ کے لوگ چلے گئے مر گئے کچھ کہیں سکی سالوں سے آہ کوٹ نے ان کو سٹے دیئے ہوئے ہیں وہ چل رہے ہیں اربو روپے کھا کے سٹے چال رہے ہیں اس کا کیا حال ہے ہر چیز کوٹ سے جب سٹے آجائے گا سر بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی جگہ پہ خود ٹھیک ہونا ہوگا ہم یہ ہمارے جو اجتماعی روی ہیں ان کی ریفلیکشن ہے ہر ادارے میں جب ہم اجتماعی طور پر ہم سارے چور ہیں کوئی دس روپے کا چور ہے کوئی بیس روپے کا ہے کوئی سو کا ہے کوئی ہزار کا ہے کوئی لاکھ کا ہے جو چور نہیں ہے وہ کام کام چور ضرور ہے یہ یہ سمجھے نہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ جناب علی گوھر بلوچ ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ پانچ سال جو مدت پوری ہوئی قومی اسمبلی کی اس میں کیا تناسب کیا رہا پونے چار سال اور سوا سال میں فرق کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب آپ یہ کمپیرزن کرتے ہیں تو آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت ملکی حالات کیا تھے اور جب وہ جا رہے ہیں تو اس وقت ملکی حالات کیا ہے جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن چوری کیے گئے اور ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ مسلط کی گئی تھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو جی ڈی پی گروت ریڈ تھا وہ سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ پر تھا مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر فور پرسنٹ پر تھے اور جب دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک کی گورنمنٹ چلی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اس گورنمنٹ کو یہ چیلنجز تھے کہ لوڈ بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی ساتھ دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ تھے لیکن جب دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف صاحب نے کو ایک جھوٹے کیس میں ناہل کیا گیا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی کی راہ پر گامزان ہو چکا تھا جو آئی ایم ایف پروگرام تھا وہ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک کمپلیٹ ہو چکا تھا اور آلموس نواز شریف صاحب آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ چکے تھے لیکن جب اس سیلیکٹڈ حکومت کو مسلط کیا گیا انہوں نے اپنے شبانہ روز کرپشن کے علاوہ اس ملک کو کوئی توفہ نہیں دیا اور پوری پوری پورے پاکستان کو یہ چور چور کہتے رہے اور خود یہ ڈاکے اور چوریاں کرنے میں مصروف رہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس گورنمنٹ میں کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل بی آر ٹی پشاور کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے فورن فنڈنگ کیس کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے حتیٰ کے مطلب ہے کہ کوئی شبہ نہیں ہے سنامی ٹریز میں اربو نام کی اس پر اس سکین میں بھی کرپشن کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں پاکستان ملا تو اس وقت سیلیکٹڈ یہ جو پرائیم منسٹر نیازی صاحب تھے جاتی دفعہ کہہ گئے تھے کہ میں بارودی سرنگے بچھا کے جا رہا ہوں اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو ایگریمنٹ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کردے لیے ان کردوں کو انہوں نے ہڑپ کیا اور کھایا اور اس کے بعد جو ہے جاتی دفعہ اس معاہدوں کو جو کے سٹیٹ کے ساتھ تھا اس کو بھی سوٹ آج کر کے دے سب آپ نے اتنی چیزیں گنوائی ہیں لیکن ہاتھ نہیں پایا گیا وہ کیا وجہ ہے وہ کیا عمر مانے ہے اس میں کہ توشا خانہ بھی آپ نے گنوائیا فورن فنڈنگ بھی گنوائیا آپ تو نو مئی کے واقعات بھی ہیں لیکن ہاتھ مضبوطی سے کیوں نہیں ڈال رہے نہیں ہاتھ مضبوطی سے ڈالیں ہیں ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی مجرم جو ہے وہ کرپشن کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مطلب ہے کہ پروسیکوشن کے لیے ثبوت کٹھے کرنے پڑتے ہیں اور معاملات متعلقہ اداروں کے پاس ہیں توشا خانہ کا کیس فیصلے کے قریب ہے فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اس پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس میں تو کافی لوگ ملوث ہیں پھر انہوں نے جاتی دفعہ بالخصوص جو نو مائی کے واقعات کیا اور پاکستان میں جلاو گھراو کیا تو میں اتمنی تا ہوں کہ یہ ایک شیاسی گرونی یہ ایک دہشت گردوں کا ہی جتھا تھا جنہوں نے پاکستان میں نفرتیں پھیلائیں جنہوں نے پاکستان کے اداروں کو آگ لگائی یہ کسی معافی کے مستق نہیں ہے لیکن اس سوہ سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف پروگرام ری سٹارٹ ہو گیا ہے اربو روپے کے جو لیپ ٹاپس ہیں وہ سٹوڈنٹس کے اوپر نچھاور کر دیے گئے ہیں شباز شریف صاحب کی ذریعہ قیادت اور نواز شریف صاحب کے ویجن کے مطابق پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ جو آہ مطلب ہے کہ سکین تھی آہ انفرسٹرکچر بہتر کرنے کی وہ بھی اربو کی لاغت سے شروع کی گئی ہیں سی پیک جیسا پروجیکٹ جو انہوں نے آلموسٹ بند کر دیا تھا اس کو ری سٹارٹ کر دیا گیا ہے ہمارے دیگر جو دوست مالک جہاں پر ہم بین الاقوامی لیول پر انہوں نے ہمیں تنہائی کا شکار کیا تھا سعودیہ کے ساتھ میڈل اسٹ کے ساتھ ایک جھوٹے سائفور کا بانہ کر کے امریکہ کو دھمکیاں لگائیں پھر اسی اب امریکہ کے پاؤں پڑتے ہیں جا کر تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک سال کے اندر آہ شباز شریف صاحب نے بڑی اچیومنٹ کی ہیں آہ میانواز شریف صاحب کا بھی اس میں انتہائی اہم کردار ہے بین الاقوامی لیول پر انہوں نے آہ جو آہ لوبی کی ہے اور دوست مالک کو دوبارہ اگری کی ہے پاکستان کی معاشی انداد کے لیے تو وہ ان کی خدمات قابل تحسین ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے پانچ سال میں انشاءاللہ ایک جمہوری حکومت قائم ہوگی نواز شریف صاحب وطن آئیں گے وزیراعظم بنیں گے پاکستان ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پر گام کرنے گا آخری سوال یہ کہ پانچ سال کے لیے منتخب ہوئے آپ لوگ لیکن پانچ سالوں میں وہ کون سا ایسا کارنامہ اس پارلیمنٹ نے اس قومی اسمبلی نے دیا کہ آپ جا کے مو دکھائی دیں گے وہاں میں دیکھیں کارنامہ تو میں نے آپ کو گنوائے ہیں کہ ان پانچ سال کے اندر خاص طور پر یہ دیکھیں جو ابھی الیکشن ریفارمز ہوئی ہیں یہ بھی اسی اسمبلی کے اندر ہوئی ہیں اور جوڈیشلی کی ریفارمز کے لیے ایک بل آیا گیا جس کے اوپر سٹے آرڈر دے دیا گیا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو کریڈٹ تو جاتا ہے کہ انہوں نے لیجسلیشن کی ہے اور خاص طور پر آئی ایم ایف پروگرام کو جس کو کہ یہ سوپ ٹاچ کر گئے تھے یہ تو ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے یہ تو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف پاکستان ڈیفارٹ کر جائے گا ان کے یہ بھیانک خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے تو ہم نے ان تمام چیزوں سے ان تمام بہرانوں سے موجودہ حکومت نے پاکستان کو بڑے میاں صاحب کی واپسی کا کیا پلان جن میاں نواز شریف صاحب آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی الیکشن کمپین کو وہی لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کو بہت شکریہ بلوی صاحب تینک یو ناظرین یہ یہ جو ہم اس لیے آج یہاں پہ آئے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ کون سی ریفارمز ہیں وہ کون سے قوانین ہیں وہ کون سی ترامیم ہیں جس سے ملک سٹیٹ اور عوام کو فائدہ ہوا ہو اسی طرح گپ شپ کرتے رہیں گے مختلف عراقین پارلیمنٹ سے ہمارے ساتھ ہی رہی گا ناظرین قومی اسمبلی کی باتیں تو ہو ہی رہی ہیں لیکن وہ جو پنجاب اسمبلی پہلے ہی توڑ پچ کے سوٹ دی تھی اس میں پیپنس پارٹی کے پارلیمنٹ لیڈر بھی اپوزیشن لیڈر بھی ایک بڑی مضبوط طوانہ آواز اور پھر جو اس میں تڑکے تھے جناب حسن مرتضی بہت شکریہ شاہ جی آپ کے وقت کا یہ جو پانچ سال گزرے ہیں قومی اسمبلی کے چنہیں آج ہم چونکہ پارلیمنٹ میں دیکھیں فیض صاحب یہ محض اگر انہیں ہم سمجھیں کہ یہ چار سال تھے یہ چار سال نہیں تھے اس سے جو پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ ایک آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں بینگ پارلیمنٹیرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پچاس سال پیچھے چلے گئے ہیں ہمارے آج کے جو غلط فیصلے تھے ان کی وجہ سے ہماری آنے والی جنریشن نے وہ ساری سختیاں وہ ساری تکلیفیں انہوں نے جو دیکھنی ہیں جو مہنگائی کی شکل میں ہوں گی جو ایڈیوکیشن کی پولیسیز کی وجہ سے ہوں گی جو ہماری خارجہ پولیسی کی وجہ سے ہوگی وہ نقصانات کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے جی اچھا بیسے اب جب الیکشن میں ہم جائیں گے تو جو جو لوگ منتخب ہو کے آئے تھے وہ کس کارکردگی کے باعث مو دکھائی دیں گے ہوا دیکھیں یہ ایک سوال ہے اور بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈویجول پہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ اپنے کندوں پہ لے کے جائے گا وہ تو جائے گئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے کیونکہ پولیٹیکل ہم جتنا اس سوسائٹی کو ڈی پولیٹسائز کرتے جائیں گے جتنا ہم اس کو غیر سیاسی بناتے جائیں گے یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا ہم نے یہاں ٹیکنو کریٹس دیکھے ہیں ہم نے یہاں اکانومیسٹ دیکھے ہیں جو آتے ہیں اور میں سمجھ دوں کہ اکانومی کا بیڑا گھر کی ان لوگوں نے کی ہے اگر کوئی پولیٹیکل فگر ہوتی کوئی پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے تو آج ہماری مشکل کا بھی یہ حال نہ ہوتا اور ہماری پولیٹیکل سسٹم کا بھی یہ حال نہ ہوتا نگران سیٹ اپ نگران وزیراعظم پہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور آپ کی پیپلز پارٹی ہے سارے مل جل کے باہمی اچھے انداز میں فیصلہ کر لیں دیکھیں دو چیزیں اہم ہیں ایک تو ٹائمنگ کہ یہ کب ڈیزولو کرنی ہے ڈیزولو کرنی ہے یا انہوں نے اپنی مدد پوری کرنی ہے الیکشن ساٹھ دن میں ہونے ہیں یا نوے دن میں ہونے اور دوسرا جو سب سے اہم فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی ایسیت سے کہ ہمیں غیر جو جس کی کوئی پارٹی افلییشن نہ ہو جو کسی پارٹی سے وابستہ نہ ہو پولٹیکل فگر ہو لیکن وہ کسی سیاسی جماعت سے اس کا اس طرح کا ڈیریکٹ تعلق نہ ہو جس کی وجہ سے اس انتخاب کی شفافیت پہ انگلی اٹھے یا آنے والا وقت جو ہے وہ پھر سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ اور اس قسم کے نعروں کی بھینٹ نہ چڑ جائے ہم کچھ قوم کو ڈیلیور کر پائیں آخری سوال یہ ہے شاہ جی کے عوام کو کوئی امید کوئی پوزیٹیوٹی کوئی مسکرانے کا موقع بھی ہم ان قریب دیکھ پائے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسکرانہ عوام کا حق ہے اور عوام کو جو کچھ نہیں دے پائے وہ ہمیں دینا چاہیے تھا میں اس سسٹم سے گلہ تو نہیں کروں گا لیکن اس کے چلانے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ خدا رہا خوش کے نوخن لیں اور ایسے فیصلے کریں جس سے آپ کی سیاسی جماعتیں مضبوط تو ہو ہی ہوں لیکن اس سے آپ کا سسٹم مضبوط ہو آپ کا سسٹم فول پروف ہو آپ کا آپ کے جو ملک کے لیے آپ کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے بولیں کہ ہم ہمارا ملک کے سمت جا رہا ہے قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھیں گے اور کیا کہا جا سکتا ہے عوام کو بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں کون کون سے ایسے قوانین بنے کون سی ترامین ہوئی جنہیں ہم روشن مثال سمجھ سکتے ہیں قانون سازی کے اعتبار سے تو اس اسمبلی کا ریکارڈ اچھا ہے اس میں جو ایک خلاہ آ گیا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے نکل جانے کی وجہ سے اس کی وجہ سے ماں سبت ہو اس کی کارکردگی اس طرح نہیں رہی جس طرح رہنی چاہیئی تھی جس طرح اس کی توقع تھی اور اس خلاہ کے ظاہر ہے کہ وہی زمادہ دار ہیں انہوں نے انہوں نے پیدا کیا اور یہ انہوں کی بڑی سیاسی غلطیوں سے غلطی سیسے غلطی غلطی اسمبلی کو چھوڑ کے جانے پارا یہ ایک الگ بات ہے پارا جانتا کہ اس کی کارکردگی کے تعلق ہے کرنوس حاج کے اعتبار سے اگر قدشتہ اسمبلیوں سے اس کا تقابل کیا جائے تو کسی سے کم نہیں ہے اچھی کارکردگی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو پونے چار سال ہے اس میں آپ کیسے دیکھتے رہے قومی اسمبلی ہے اس میں یہ بارہ اس میں زیادہ تر جھگڑا رگڑا ہی چلتا ہوتا رہا کانون سازی کم ہوئی بزنس کم ہوا لیکن اس میں جو زیادہ تر ہے نظام تراشی بوتان تراشی پانچ سال اسمبلی کی مدد پوری ہوئی وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو عوام کو بتائی جا سکتی ہیں اور پونے چار سال اور سوا سال میں فرق کیا دیکھتے ہیں فرق بالکل ظاہر ہے دیکھیں آپ جو وعدے کر کے جس طرح یہ عوام کا منڈرچ چوڑی کر کے ہمارے سر پہ لاکے بٹھائے گئے تھے اس میں سے اور آپ کی جو ڈیٹھ سال کی حکومت ہے جس مشکل وقت میں یہ چھوڑ کے گئے ہیں آج آپ دیکھ لیں سٹاک ایکسچینج کہاں چلی گئی ہے آپ کے پاس ایک روڑ مائپ ہے آپ کو ڈوبتی کشتی کو جس طرح پی ایم ایم نے آکے نعرے لگایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی میاں محمد شبا شریف نے اس حاق دار صاحب نے جس طرح معاشیت کے اس پلان کو بہتر کیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں نہ نوکریاں دیں نہ گھر دیئے نہ سڑکے دیں نہ آپ کو موٹر ویز ملیں نہ آپ کی بچوں کو کوئی لائپ ٹاؤز دیئے گئے نہ آپ کو نوکریاں تعلیم کا کوئی میار نہیں ہے حسبتالوں کے میار گرا دیئے گئے تو یہ کام جو ہیں جن کے وعدے لے کر یہ چوری کر کے آکے ہمارے سر پر مسلط ہوئے تھے ان میں سے کوئی ایک کام بھی نظر آیا ہے عوام کو نظر آیا ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے بلکہ عوام میں اتنا آکے انتشار اور فتنہ پھلایا گیا اداروں کو گندہ کیا گیا الیکشن چوری کیے گئے تو یہ ایک جو سلسلہ تھا اللہ کا شکر ہے کہ وہ آخر اپنے انجام کو پہنچا ہے اور اب جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی آفتہ پاکستان دوبارہ میں لیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو میاں صاحب کب تک آئیں گے ان کو کیا امید ہے اور الیکشن کا محل کیسا رہے گا تلقی ہوں گی یا پرسکون گزرے گا آپ کو پتہ یہ الیکشن پاکستان کے جو ہیں وہ ہمیشہ سے کیسے رہے ہیں جہاں آپ کے حلقوں میں میرے میرا حلقہ تو آپ کے سامنے ایک بدترین مثال ایک سیاسی political victimization کی جو پی ٹی آئی نے کی اور وہیں سے یہ شروع ہوئے عورتوں کے الیکشن کے ساتھ ساتھ جس طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ وہ پہلی خاتون تھی جو اتنا عرصہ جیل میں گزار کر رہے ہیں تو یہ جو کام انہوں نے شروع کیا تھا ہماری حکومت ہمارا ایجنڈا یہ نہیں تھا ہمارا political victimization کو نہ تھا ہم لوگ انہیں آکے کاموں پہ تھی جو ہے توجہ دیئے اور عوام اس لیے ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہو گئے اور کھڑے ہونا بھی چاہیے کیونکہ میاں محمد نواز شریف نے تین سالوں میں اس ملک کی بہت خدمت کی ہے اور اب بھی ہمیں امید ہے کہ وہ جلد پاکستان آئیں گے اور ایک ترقی کا سفر جہاں سے ختم ہوت ہو وہیں سے شروع کرے گا خاص طور پر جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جن کو دولے شاہ کے چوہے بنا دیا گیا کڑے پنا دیا گیا کہ بس اس سے نکلو نہیں اور مذہب سے لے کہ پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا لوگوں کو واپس لانا کتنا آسان ہوگا ان کی brainwashing کا ہے دیکھیں ایک کلٹ تو تیار کیا تھا اس نے جس میں لوگوں کو مذہب کے نام پر استعمال کیا کیا اور ان کو جو سیاسی خواب دکھائے گئے ان کو جھوٹے وعدے کیے گئے وہ لوگ نو میں کا واقعہ بدترین واقعہ ہے اس ملک کے لیے اب لوگوں کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ جو ایک شخص آ کے ملک کی تباہی چاہتا ہے وہ عوام کا سگا کیسے ہو سکتا ہے ماں ایک ملک کو آپ کی ماں تصور کیا جاتا ہے جو اپنی ماں کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کل کو کیا کر سکتا ہے ناظرین پارلیمانی ریپورٹر اسوسییشن کے سیکٹری آس بشیر چوالری سینئر جنرلسٹ یہ ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں جو یہ سب پانچ سالہ اسمبلی تھی پہنے چار سال بھی سوہ سال بھی پانچ سال میں آپ نے کیسے دیکھا کیا دیکھا اسمبلی میں کیا کچھ ہوا پانچ سال میں بڑا کچھ دیکھا ہنگامہ رائیاں بھی دیکھیں گل پاشیاں بھی دیکھیں آہ وزیراعظم کے خلاف پہلی بار تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتے بھی دیکھی اسمبلی ٹوٹتے بھی دیکھی پھر سپریم کورٹ سے بحال ہوتے بھی دیکھی پریس گیلری کو تالہ لگتے ہوئے بھی دیکھا اور انٹرنیشنل میڈیا میں آہ پھر سی این این تک اس بات کا پرچار بھی ہوا کہ پاکستان میں جو ہے وہ پریس گیلری کو بند کر دیا گیا پہلی بار تو ہنگامہ خیزی بھی دیکھی اور پھر بند ہوئی تھی آہ اسمبلی اس کے بند ہوئی تھی کہ شاید سپیکر جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ میڈیا جو ہے وہ جو ایک ڈریکونیل لا آ رہا تھا جس کا بیسک ٹارگٹ تو شاید ہمارا سوشل میڈیا تھا جو اونلی ایک ذریعہ رہ گیا جس کے اوپر کبھی نہ کبھی سچی بات آ جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس بل سے خوف زیادہ تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ میڈیا اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہا ہے تو انہوں نے پریس گیلری کو تالے لگوا دیئے تھے لیکن ہم نے پھر دیکھا اس کے بعد پھر کولیشن کی حکومت بھی دیکھی اس سے پہلے ہم نے جو بجٹ دیکھے جس میں کاپیاں پھاڑی جاتی تھی ایجنڈے کی اور بجٹ ڈاکومنٹس ایک دوسرے کو مارے جاتے تھے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر خزانہ کی تقریر پہ تالیاں بھی بجتے دیکھیں اور بڑے تحمل سے سنتے دیکھی دیکھی گئی تقریریں تو ایک ملا جلا رجحان ہم نے دیکھا اور ایک ایسی حکومت کو ہم نے ٹرائے کیا جس کے پاس یہی تھا کہنے کو کہ ہمیں ٹرائے نہیں کیا گیا اور جب انہیں ٹرائے کیا تو انہوں نے پہلی مرتبہ تاریخ میں تحریک ادم اعتماد کو سپیکر نے رائے شماری کے بغیر جو ہے وہ مسترد کر دیا اور جس بنیاد پہ کیا بعد میں خود اس سے بھاگے ان کے لیڈر بھی کہ وہ سائفر تو وہ سارا کچھ ایسی ہی تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کوٹ آب پاکستان نے نہ صرف یہ کہ صدر نے اجلت میں اسی وقت ان کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دی لیکن پھر سپریم کوٹ آب پاکستان نے اسی اسمبلی کو بحال کیا اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ حکومت جو ہے جو اپنی اکثریت کھو چکی تھی وہ اس میں بیٹھنے پہ تیار نہیں تھے انہوں نے ریزائن دے دی ہے وہ یہاں سے چلے گئے دیکھیں یہ سپورٹسمن سپریٹ کے خلاف میں ایک فیصلہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایوان جس میں آپ کی اکثریت تھی اگر وہ اقلیت میں بدل گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی جو ہے یہ دشمن کے لیے کام کرتی ہے وہی اتحادی جب آپ کے ساتھ تھے تو آپ وہ محبے وطن تھے جب وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے تو آپ کو لگا کہ یہ تو بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک بنیادی جو سپورٹسمن سپریٹ کا ایک اصول ہوتا ہے اس کے خلاف تھا آج ہم آئے ہیں سٹوڈیو سے نکل کے ویسے تو ہم چوتھا ستون والے جاتی رہتے ہیں لیکن آج ہم خاص طور پر آئے ہیں قومی اسمبلی کے پانچ سال کیا کھویا کیا پایا پونے چار سال سوا سال کیسے کمپیریزن دیکھیں قومی اسمبلی کے پانچ سال سکسیسفلی یہ ٹرم پورا ہونے میں جو وقت گزرا ہے اس میں سب سے اچھی بات اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ٹرم پورا ہو رہا ہے اور ایک ٹرانزیشن آف گورنمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ٹرم پورا کر کے یہ تیسری دفعہ پانچ سال کی مدد پوری ہو رہی ہے تو دس is the good thing اور مجھ میرے لیے as a first as a young parliamentarian کے طور پر جب پارلمنٹ میں ہم آئے ایک ادم رکھا اور اس ٹرم کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہسٹری بنائی ہے وہ تاریخ یہ رکم ہوئی کہ ایک ہی ٹرم میں ہم آئل کے اس طرف بھی رہے ہم اپوزیشن میں بھی رہے اور بہت ہی زبردست قسم کی ہم نے بہت ہی بہت ہی اچھی اپوزیشن بھی کی سٹرونگ اپوزیشن کے طور پر ہم رہے اور پھر موونگ ان شفٹنگ from the opposition to the treasury benches یہ ایک ایسا ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ہسٹری میں دیفنیٹلی جب بھی یہ بات دیکھیں تو it was a very good experience یہ بہت اچھا ایک تجربہ بھی تھا اور یہ democratic norms ہیں جو چیز آئی نے پاکستان اور قانون میں رہتے ہوئے ہوتی ہے وہ جمہوری عمل ہوتا ہے اس جمہوری عمل سے ہم نے پی ٹی آئی کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہم نے ان کو جھوٹ بولتے اور سائفر کے پیچھے چھپتے دیکھا ہم نے ان کو بلڈوز کرتے دیکھا کہ آئیں پارلمان کی پروسیجر کو کس طرح انہوں نے بلڈوز کیا لیکن parliamentary supremacy جو ہے وہ بھی کھل کے سامنے آئی کہ جب interpretation ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے ہماری یہ عدم اعتماد successfully کامیاب ہوا اور ہم آئیل کے اس طرف سے دوسری جانب آئی treasury benches میں تو یہ ایک اچھی بات رہی جی بتائیے گا کہ جتنی polarization جتنا اوے پھڑ لو بنکا کے شولے اور چین غراری اور ناٹ بول پتہ نہیں ہم کیا کیا سنتے رہے اور پھر بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی جس طرح مخاطب کرتے رہے ترزے تکلم ترزے تخاتب کچھ اس قدر تنظلی کا ہم شکار ہوئے اب سمجھتے ہیں لوگ کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ واپس انہیں normalize کیا جائے کوئی کاؤسنے کی جائے یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جو معاشرے کے اندر بتہذیبی کا رجحان بڑھتا گیا اور اس میں جو کردار ہے بتہذیبی کی طرف رجحان کو بڑھانے میں وہ ایک سیاسی جماعت کا میں دیتی ہوں کیونکہ اتنی بتہذیبی اتنا عدم برداشت کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنے ورکرز میں نہیں انڈکٹ کیا اور اس کے دیر پاس رات ہوتے ہیں جب آپ آج کے بچے بچے کی زبان پہ گالی دے دیتے ہیں آپ ایک بچے بچے کے ذہن میں نفرت کے بیچ بہو دیتے ہیں تو وہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا تو ہم جس بچپن سے گزرے جب ہمارا سکول اور چائلوٹ کا دور تھا تو ہم نے تو شہید موترمہ بنظیر بھٹو جیسی لیڈر دیکھے ہم نے تو ان لیڈر کو دیکھا کہ جو جو ہے تربیت کی ایک بہترین اچھی مثال رہی جو انہوں نے پاکستان کے لیے فخر کا باعث بنی جو ایک خاتون پرائم نے مردوں کے شانہ بشانہ چل کے بلکہ ان چیلنجز کو فیس کیا جو مشکل تھے اور بہت ہی گریس فولی اور بہت ہی تہزیر ہمیشہ ٹولرنس کا مظاہرہ کیا ہم نے وہ دور دیکھا اس لیے آج بھی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری زبان پہ گالی نہیں ہوتی اس لیے آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے لب و لہجے میں نفرت نہیں ہوتی ہم بات کرتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں اب تو افسوس کا میار یہ ہے کہ ذاتیات کے اوپر بات ہوتی ہے اگر سوشل میڈیا پہ آپ ایک سیاسی بیان ڈال دیں پی ٹی آئی کے مطالق بالخصوص تو آپ ایمیجن نہیں کر سکتے کہ کس قسم کی گندی گالیاں طوفان بتمیزی ماں بہنوں کو نہیں چھوڑا جاتا ایک ہمارے معاشرے کی تہذیب اور تمدن تھی ہمارے معاشرے میں ماں بہنیں ایک جیسی سمجھی جاتی رہی لیکن آج جو ہے وہ نفرت کی اتنی زیادہ جو ہے آگ لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی کے بارے میں سیاسی بیان دے دے تو اس کی ذات پہ جھوٹے اٹیک کر کے گندی گالیاں دے کر جو زبان استعمال کی جاتی ہے کہ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کیا یہ شخص جو آگائے سے بتتمیزیاں کر رہا ہے یہ کیا پاکستانی ہونے کا حق دار ہے کیا پاکستان کا یہ چہرہ ہے تو یہ نفرتوں کی چیزیں دور کر کے میرے خالے ہمیں آہ پوزیٹیوٹی کا میسیج دینا ہے ہمیں امن کا میسیج دینا ہے ہمیں بھائی چارگی کا میسیج دینا ہے ہمیں قائد اعظم محمد علی جنہ کے میسیج دینا ہے ہمیں علامہ اقبال کا میسیج دینا ہے لیکن صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم علامہ اقبال کے شیر تو پڑھ لیں لیکن عمل کے بارے آئے تو پھر ہم عمل میں جو ہے پیچھے ہوں تو عمل ضروری ہے اور اپنے گھروں کے اندر دیکھیں میرا پیغام یہ ہے پاکستان کے ہمارے لوگوں کے ساتھ کے اپنے معاشرے کے اندر اس بدتہذیوی کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کریں یہ ایک بہت خوفناک قسم کی صورتحال ہے جسے کنٹرول کرنا ضروری ہے بلکل ناز بروش صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ نہ یہ مغرب میں ہے نہ ریاست مدینہ میں ہے ایک کتھوں آیا ہے اس پر غور کرنا چاہیے بہت شکریہ آم نظرین ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نسال شیمہ رکنے قومی اسمبلی شیمہ صاحب پانچ سال پانچ سال سے آپ ہیں اسمبلی میں اس مدت کی بات کر رہا ہوں کیسے بتائیں گے کہ کیا کیا اسمبلی نے اور عوام کو کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ یہ کام ہوئے اور پونے چار سال اور سبا سال کا تناسب کیا رہا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے ان پانچ سالوں میں سے پونے چار سال تو ضائع ہو جس میں ان چار سالہ دور کی کارکرت کی آپ کے سامنے ہے ان کھلاڑیوں اور اناڑیوں نے اس ملک کو سوائے بد انسامی کے بد کلامی کے بد زبانی اور گالم گلوش کے کیا دیا محیشت سمیت ہر شعبے کو تباہی سے دوچار کیا اب اتنی بڑی تباہی تھی کہ اس کو وہ جو ڈیمج کنٹرول کرنے کے لیے بڑی میند کرنی پڑی اللہ کا شکر ہے کہ ملک ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا اب یہ ایک بڑا کچھ ہونا باقی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ریسنٹلی چائنہ سے ہو کے آیا ہوں ایک وفد آہ کا میں ممبر تھا پارلیمانی بہت کا دو چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں دو اصول جو ہے کامیابی کے لیے وہ قلیدی حصیت رکھتے ہیں سب سے امپورٹن ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے پہلا یہ ہے کہ رائٹ مین فر دا رائٹ جاب رائٹ مین فر دا رائٹ جاب کوئی ادارہ ہو کوئی محکمہ ہو کوئی صوبہ ہو کوئی ملک ہو جب تک رائٹ مین فر دا رائٹ جاب کے حصول پہ عمل نہیں کریں گے جو چاہیے آپ پالیسی بنا لیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس فر کرپشن محترمہ مرسز فروق خان رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ پانچ سال میں پونے چار سال اور سوا سال کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا بتائیں گے ہم لوگوں کو کہ پانچ سال میں اسمبلی نے وہ کون سے عالی عرفہ کام کیے جس کی ویعہ سے عوام کو مطمئن ہو جانا چاہیے بہت مشکل سوال ہے بہت ہی مشکل سوال ہے اس لئے کہ پہلے کے بھی پونے چار سال میں نے گزارے ہیں آباد کے بھی پہلے کے چار سال میں تو سوائے لڑائی کے میں نے خوش نہیں دیکھا ایک چھوٹی سی بات پہ شروع کرتے تھے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ پڑتے تھے چور اور یہ اور وہ اس قسم کی باتیں جو بڑی تکلیف دے ہوتی تھی اس میں کوشش ہوئی ہے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن میں کوشش کی ہے مختلف طریقے سے کہ سم اسمبلی کو آگے چلنے دیا جائے بہت سے ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ اس چیز کو بھڑکائی نہیں بلکہ کام کریں لیکن بس ایسے حالات تھے کہ بلکل بات نہیں بڑھیں اس کے بعد اس میں صرف ایک چیز مجھے پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو کیسے بینزی انکم سپورٹ پروگرام ہے اس طرح سے انہوں نے بھی پروگرام شروع کیا تھا اور اس میں قریبوں کی مدد کا تصور تھا تو وہ ایک اچھا قدم تھا لیکن بینزیر کا مقابلہ نہیں ہوں کتنے سالوں سے وہ چل رہا ہے اور عورتیں اسے مستفید ہو رہے ہیں جہاں تک باقی جو دیڑ سال کا ہے تو اسے میں دیکھا کہ اس میں موجودہ گورمنٹ نے بڑی محنت کی اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں سچی بات ہے کہ کیونکہ میں نے کبھی میرا اتفاق نہیں ہوا کہ شریف فیملی کے ساتھ کام کرنے کا جو سنا کرتی تھی کہ جی لاہور میں اپنے سی ایم جو ہیں شایباز شریف صاحب بہت کام کرتے ہیں بہت کام کرتے ہیں تو مجھے یقین نہیں تھا لیکن جب میں اس اس وقت آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ باقی بڑی مہنتی انسان شروع شروع میں میں دیکھا کہ وہ دوسری پی ٹی آئی کی طرف سے انہیں مختلف قسم کی بڑی بڑی کوشش کی ہے جو ان کے گلے میں وہ ڈال کے چلے گئے تھے بھندہ آئی ایم ایف کا جو پہلے مطلب وہ کر گئے تھے ڈیسائیڈ کر گئے تھے تو اس کے لئے ان کے لئے بڑی مشکلات پیدا ہوئی اور میں سمجھ کیوں کہ اس کی بے چینی ہوئی کہ یہ حکومت کیسی آئی ہے کہ مستقل آہ وہ کر رہی ہے آہ مہنگائی پیدا کر رہی ہے پر دیوز نو چوئیس دیوز نو چوئیس ابھی بھی کوئی چوئیس نہیں ہے یا تو آپ ملک کو بکل دیوالیا کر دے کوئی آپ کی طرف دیکھے بھی نہ اور یہاں پہ بہت ہی برا حال ہو یا یہ کڑوا گھوٹ پی لیں اور میں یہ سمجھے لیکن اس کے ساتھ میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہر شخص کو جو بھی تھوڑا بہت بھی اپنے پروچی سے درہ بہتر حالات جس کے ہوں اس کو مدد کرنی چاہیے جناب سلیم مانوی والا مانوی والا صاحب پانچ سال قومی اسمبلی کو پورے ہو رہے ہیں پونے چار سال بھی ہم نے دیکھے اور سبا سال بھی دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھ پاتے ہیں آپ بھی اور کیا کیا نکلا پھر یہاں سے دیکھیں چار سال تو سوری ٹو سے گالی گلو چیز ہوتی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی اسمبلی میں کام ہونے چاہیے ڈسکشنز ہونی چاہیے دیکھیں بیسیکلی پارلمنٹ اس فور لیجسلیشن اینڈ آلسو ٹو ایمپلیمنٹ تیٹ لیجسلیشن ہمارا ایک فقدان ہے پاکستان کا بہت بڑا کہ ہم لیجسلیشن تو کر رہے ہیں مگر اس کی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اور اس کی بھی پارلمنٹ کہتی ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلمنٹ ان چیزوں سے ہٹ جاتی ہے ہم فورس لیجسلیشن کرتے ہیں چاہے وہ آئی ایم ایف کی لیجسلیشن ہو چاہے وہ کوئی اور بیرونی چیز وجہ سے لیجسلیشن ہو ہم خود اپنے لیے قانون سازی نہیں کرتے تو یہ کام پارلمنٹ کو کرنا چاہیے لڑائی جھگڑے یہ وہ یہ چلتے رہتے ہیں ہاں یہ کافی ہو گیا اب پارلمنٹ کو سوڈ لوک ایڈ سیریس ٹھنگز وچ پاکستان اس فیسنگ ان ریزولد ہے اچھا مانویل صاحب یہ بتائے گا کہ جس قدر پولرائزیشن آ چکی تھی اور پھر ہم نے نوم مئی کو دیکھ بھی لیا اس کی انتہا بھی اب کس طرح ہم اس نوجوان طبقے کو اس ان مرد و ذن کو واپس لاسکے ہیں نورملائز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں آہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نوجوان طبقہ جس کو ہٹایا گیا ہے اور اور گمراہ کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں تو وہ ان سے آہ انگیجمنٹ کرنی ضروری ہے ان سے اور جو لیڈران ہیں جو ان کے ساتھ انوال تھے ان کو بھی آہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ ایسے نہیں ہیں جس طریقے سے آپ کو آہ گائیڈ کیا گیا ہے یا جس طرح سے چیزیں بتایا گیا ہے کہ سارا پاکستان چور ہے صرف ہم ہی آنس لوگ ہیں پاکستان میں تو اس قسم کی جو باتیں ہیں اور آئی تنگ ابھی کافی لوگوں کو یہ ریلائز بھی ہو گیا میرے ویو میں کہ ایسا نہیں ہے اور آہ اور میرے خیال سے چیزیں بہتر ہوں گی آہ اینڈ پیپل ویل ریلائز کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہ گالی گلوچ کی اور یہ لڑائی کی سیاست ختم کر لگتے آتے کا آخری سوال کہ سینٹ کی کار کردری کیسی رہی وہ اگر آہ آپ سے پوچھا جائے دیکھیں سر دیکھیں سر سینٹ کی کار کردری کی میں تعریف اس لیے نہیں کر سکتا کہ سینٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو کبھی بھی سینٹ کی ہسٹری میں نہیں ہوئی تو لائک کیمرے لگائے گئے آہ سینٹ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی یہ سب چیزیں کبھی نہیں ہوئیں سینٹ میں غلط قسم کی لیجسلیشن کی گئی غلط قسم کی چیزیں لائی گئیں سینٹ میں جو یہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تو میں سینٹ کی آہ اس ٹینیور میں تعریف نہیں کر سکتا چواتہ ستون میں بھی اور آہ بہت سے چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں جناب شیخ صاحب شیخ صاحب پانچ سال پورے ہو گئے قومی اسمبلی کے پونے چار سال پھر سوا سال کمپیریزن کیا ہے اور وہ کون سی چیز ہے جسے بڑا خوش ہو گیا ہم ہم آپ کو بتائیں گے کہ قومی اسمبلی سے یہ چیزیں پھوٹی ہیں یہ سمرات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرے دے پوچھتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پانچ سال جو توقعات تھی لوگوں کی جس سوچ سے ہم الیکٹ ہوئے تھے اور اس وقت ہم ہمارا خیال تھا کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کر سکیں گے میں سمجھتا ہوں یہ ٹوٹل فیلئر تھا پانچ سال ہم نے آپس میں لڑائی جگڑے میں گزار دیا عوام تو ہم سے توقع کرتی تھی کہ ان کا میارے زندگی بہتر ہو آپ دیکھیں کہ میارے زندگی پانچ سال میں ہم نے کم کر دیا بہتر نہیں کیا عام بندہ جو ہے چند چند رئیس اور امیر لوگوں کو تو فیدہ پہنچ گیا لیکن جو ہے نائنٹی نائن پائی پرسن طبقہ ہے وہ انتہائی قسم کرسی کے عالم میں ان کو تکلیف تکالیف ہیں ان کی تنظریف یہ جو جمہوری سسٹم ہے اس میں کافی پلز ہیں کافی پریشرز ہیں کسی کو کام کرنے ہی نہیں دیا جا اور میں یہ جو آپ کو نچوڑ بتاؤں کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن تک بہت تیری زید ترقی کر رہا تھا پہلے بیس سالوں میں پاکستان کے بننے اس کے بعد ہم نے آپ نے پولٹیکل ٹرمائل شروع کر دیا نائنٹی سیون میں نائنٹی سیونٹی میں ایک فیر الیکشن ہوئے لیکن ہم ان فیر الیکشن کا ہم نے دو پارٹیوں کے آپس میں اختلاف میں جو ہے پاکستان دو لخص ہو گیا کہ وہ بنی نہیں حالانکہ وہ ایک الیکشن ہو گئے تھے اور کلیئر کٹ منڈیٹ تھا اور اب اس کو فیصلہ کرنا چاہیے یہ جو ابھی سائفر تھا اب نہیں ہے میں نے نہیں لے رہایا میرے پاس نہیں تھا جنرل فنانے نے مجھے کہا یہ کیا ہے اس پہ کوئی پکڑ کیوں نہیں ہو رہا یہ سارا پتہ نہیں یہ کیا تھا وہی تو میں کہہ رہا ہوں جو پانچ سال جو ہم نے نقصان کیا ساڑھے تال اصل تو مورد الزام ساڑھے تین سال کے ابتدائی حصال ہے وہ بڑے نارے سے آئے تھے لوگوں نے ایک تبدیلی کے بات پہ نارے لوگوں کو ووٹ دیئے پارٹی کو نئی پارٹی تھی نا ووٹ دیئے لیکن اس پارٹی نے اور زیادہ بہت زیادہ پولٹیکل ٹرمائل کا کسی جگہ نہیں بیٹھے انڈیا کا عملہ انہوں نے کر دیا ائر فورس نے اس کے بعد بھی وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے جب ان حالات میں بھی ہمارا ملک جو اتنی مشکلات سے تب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی اکھلے کول ہے یا وہی فیصلے کر رہے ہیں اس کے بعد اب یہ جو پندرہ سولہ مینے تو ہم نے ہم نے جو اے نا اپنے سیکریفائز کیا ہے اپنی پارٹیکس کو ریاست کو بچانے کے لیے لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ بھی آپ سال دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گروت نہیں ہوئی زیرو گروت ہے جی ناظرین نشہر و فروز سے رکنے قومی اسمبلی زلفقار علی بہن وہ ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ حضور صاحب آپ کے وقت کا میرا سوال آج میں یہ لے کے آیا ہوں پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں کہ پانچ سال مدد پوری ہونے جا رہی ہے اور اس میں پونے چار سال ایک سوا سال ایک کیا کمپیریزن ہے اور کون سی وہ ایسی چیز ہے جو عوام کو بتائی جا سکتی ہے کہ ہم نے یہاں یہ کیا ہے آپ کے ووٹ لینے کے بعد پونے چار سال اور سوا سال یہ تو تارازوں کے دو پلے ہیں آپ دیکھ لیں کہ پونے چار سال میں پی ٹی آئی نے کیا کیا انہوں نے پونے چار سال ایک بھی پراجیکٹ نہیں دیا جو وہ کہیں پر بھی خیش کرا سکیں کہ ہم یہ ہم نے پراجیکٹ دیا وہ تو ایک ہی بات کہتے تھے کہ میں نہیں چھوڑوں گا سب کو جیرے میں جالوں گا اس کے سوا اس کے پاس کوئی بھی بیانہ نہیں تھا اس کے جانے کے بعد کم سے کم وہ جو ان کے اپنے ہیں وہ بھی میڈیا پر کہیں آکے بتائیں تو صحیح پاکستان کے لیے ہم نے کیا کیا یہاں تک پاکستان کو انہوں نے بلیک لسٹ کی طرف دیکل دیا ہاں ڈیفارٹ کے طرف لے کے جا رہے تھے یہ جو سوا سال اس کوئلیشن گورنمنٹ کا ہے ہے کوئلیشن گورنمنٹ آپس میں سنبھلے ہوئے ہیں ہمیشہ کوئلیشن گورنمنٹ میں کام اتنے زیادہ نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم کہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پراجیکٹ اس نے بن کر دیا تھے وہ ٹریک پہ آگئے چینہ وہ بھی وہ بلکل وہ ختم ہو چکا تھا ان کے ساتھ ہماری آگے بات بڑھ جکی اور ایران کے ساتھ ایران بارڈرک پہ ہمارا بزنس کا ایک حلق سے افتتح کیا گیا کہ دونوں آپس میں ٹریٹ کر سکیں ہمارا رشا کے ساتھ خاص کر کے جو آئل کا جو پیکٹ ہوا ہے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو امریکہ کو جواب دے دیا لیکن امریکہ کو اس نے جواب نو مور کی یا جو نو مور کی بات کی کی یہ تو کچھ کر کے تو نہیں دکھا ہے ہم نے تو کر کے دکھایا کہ ہم نے رشا کے ساتھ چینہ کے ساتھ دس قدم آگے بڑھ کے ہم نے آہ مہایدے کی ہیں اور پاکستان کو جو فنانشلی جو پرائسیس تھی اسے نکالا اور آج کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ حکومت ہمارے وزیر خارجہ بلاول بٹو زلداری صاحب ان کی جو خارجہ پالیسی ہے اور مختلف ممالک کے دورے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں ہر ملک سے دوست ملک سے ہمیں مدد ملی ہے اور ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں پراجیکٹ ہم نے بالکل دیئے ہیں شلاب متاثرین کے لیے ابھی جو بھی گھروں کا سلسلہ شروع ہو چکا بننے کا یہ بھی اسی گورنمنٹ کا ایک بڑا کارنامہ ہے اور جو کام موٹروے کے افتتا ہوئے ہیں میں تو بے تہاشا آپ کے جو جہاں تک ایک عام خیل کی بات تھی جو پاکستان کی صحت کے لیے یعنی بہت اہم ہے اس کو بھی دیوار سے لگا گیا لیکن ابھی وہ بھی ٹریک پہ آ گئی ہیں روزکار کے موقع کھلیں اور ہم تو ملکل اس سوا سال سے بے تہاشا سیٹسفائے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے اور انشاءاللہ اگلی حکومت بھی ہماری آئے گی اور ہم کر کے دکھائیں گے عوام سندھ کی بڑی بات ہوتی ہے میڈیا میں بھی آتا ہے بڑی محرومیاں ہیں اس ترقی اس طرح سے نہیں اس پر کیا کہیں گے یہ ایک کہاوت ہے کہ دور کے ڈھول سوہانے یہ تو اسے میش تو نہیں کرتا لیکن یہ باتیں ان لوگوں کی ہے جو سندھ میں نہیں رہتے سندھ میں نہیں آئے میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ہیلتھ میں جو سندھ نے ترقی کی ہے نیسی ویڈی کا آپ کام دیکھیں کہ کوئی بھی انسان وہاں چلا جائے ٹوٹل آج فری ہے ایس آئی یو ٹی کا کام دیکھیں کہ پورے پاکستان سے کو چھوڑ کے پروز کے ممالکے بھی وہاں کے لوگ علاج کرواتے ہیں ابھی گمس گمبر میں جو ہمارا ادار آئے گئے یعنی کہ ہلکا سے یعنی چھوٹا سا قصب آئے وہاں پر انٹرنیشنل لیول کی سہولتیں ہیں سندھ گورمنٹ نے پروائیڈ کی ہیں یہاں پر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ تھر 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 میں بچے مر رہے ہیں میں آپ کو کھلے دل سے یہاں کے اسلامباد کی میڈیا کو یہاں یہاں کے جو بھی انکر ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں میں اپنا ان کا آرینج کروں گا آ کے تھر کے وزٹ کر لیں کہ تھر کے کمیونکیشن روڈز اور جو وہاں کے ہاسپیٹلز اور وہ اسٹرکچر جو ابھی بنا ہوا ہے وہ میرے ایک حال میں کسی اور صوبے میں ساک نہیں بنا جی ناظرین آپ نے گفتگو سونی مختلف آہ پارلیمنٹیرینز کی اور سب کا یہ کہنا تھا کہ وہ کام جو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے اور آہ کیوں نہیں ہوئے اس کی وجوہات بھی بیان کی گئیں لیکن سوچنا یہ ہے کہ جو بھی آہ عوام کے ووٹ لے کے منتخب ہو کے یہاں آتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں اس ملک قوم کی بہتری کے لیے اپنی ہر ممکنہ کوشش کروں گا ملکی راز ملکی آہ جو قوانین ہیں اس میں بہتری کی کوشش ہوگی ترامیم میں حصہ لوں گا اور پھر جب وہ منتخب رکنے پارلیمنٹ منسٹر بنتا ہے یا پرائم منسٹر بنتا ہے تو وہ ایک اور حلف اٹھاتا ہے اور اس حلف میں ہے کہ جو آہ سیکرٹ ایکٹ ہے جو آفیشل سیکرٹس ہیں اس کا پاسداری کی جائے گی اس کی پاسداری کی جائے گی ہم نے دیکھا کہ جب اس ملک میں وزیراعظم رہنے والے وہ کبھی سائفر لہرائیں گے اور کبھی کہیں گے نہیں میں نے کچھ نہیں لہرائیا تھا اور پھر وہ ہر بیان کے بعد ایک دوسرا بیان داغ دیں گے تو لوگ یہ دیکھ رہے ایسا ہونا نہیں چاہیے اس ملک کو قوم کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ عزم ہونا چاہیے کہ اگر ہم امانت لے کے آئے ہیں ووٹ کی تو اس کو بروے کار لاتے ہوئے اس ملک کی بہتری اس ملک کے جو نوجوان ہیں ان کی بہتری جو آنے والی نوجوان نسل اور جو آنے والی ہماری نسل ہے اس کی بہتری کے لیے ایسے کبانین بنائے جائیں گے اس میں حصہ لیا جائے گا بحث میں حصہ لیا جائے گا نقاط پیش کیے جائیں گے آرادی جائیں گی تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے اس کے عوام کے مسائل حل ہو سکے کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا آپ نے سن لیا آپ نے دیکھ لیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اس کے اداروں کو مستحکم رکھے اور ان کی تضحیق کی بجائے ان کے اندر کوئی اگر نقائص ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے والا بنائے جب واد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار اللہ تعالیٰ